پاکستان کی ریکٹ بورڈ آپ تو کچھ ذرا شرم کرو پاکستان کی ریکٹ بورڈ کی ایک لاپروائی کی وجہ سے ان کا جو ایک سٹار گیند باز تھا جو کی لگ باگ ایک سو پچاس کی اوپر کی گتی کا گیند باز تھا اس کا کریئر اب بلکل خطرے میں آ چکا ہے اور یہ سب ہوا ہے پی سی بی کی لاپروائی کی وجہ سے جیہاں پی ایس ایل سیزن ایٹ میں پاکستان کے جو سٹار گیند باز رہے تھے احسان اللہ جنہوں نے کہ سیزن میں سب زیادہ وکٹس لی تھی اور کافی چرچہ میں آئے تھے وہ ایک سو پچاس کی اوپر کی گتی کی گیند بازی کراتے تھے اور پاکستان کی ریکٹ میں بھی انہوں نے جل ڈیبیو کیا تھا اور ان کو شاندار کامیابی ملی تھی لیکن ایک چوٹ کے چلتے ان کو ایک سال کا ریس دیا گیا تھا اور پاکستان کی ریکٹ بورڈ کے جو میڈیکل ٹیم کے جو ڈاکٹر ہیں سوہیل سلیم ان کی لاپروائی کی وجہ سے احسان اللہ کا جو کریئر ہے وہ خطرے میں آ چکا ہے اور احسان اللہ کی جو کوہنی کی چوٹ تھی اس کو پوری طرح سے سمجھ نہیں تھی پائی پاکستان کرکٹ بورڈ کی میڈیکل ٹیم جس کی وجہ سے کہ احسان اللہ کی جو کرکٹ میں واپسی تھی اس میں کافی دیری ہو چکی ہے اور اس کے ساتھ سا نیوز یہ بھی آ رہی تھی کہ پاکستان کرکٹ کا جو بورڈ ہے وہ احسان اللہ پار اپنا جو پیسہ ہے وہ خرچ نہیں رہا اور جو ملتان سلطان کے اونر ہیں علی تیرین وہ سارا خرچہ اٹھا رہے ہیں احسان اللہ کا اور انہوں نے بتایا کہ جو بی سی بی کی میڈیکل ٹیم ہے وہ احسان اللہ کی جو کوہنی کی چوٹ تھی اس کو سمجھ نہیں پائی اور ان کی وہ کوہنی کو سیدھا کرنے لگے جس کی وجہ سے کہ ان کی چوٹ کا ان کو پتا نہیں چل پایا اور اس کے بعد پھر انہوں نے احسان اللہ کو فٹ قرار دیا اس کے بعد احسان اللہ جم بھی کرنے لگے اور ساتھ میں گیندوازی کی پریکٹیس بھی کرنے لگے بگر اس کے بعد ہی ان کو پیر سے درد شروع ہوا جس کی وجہ سے کہ بعد میں پتا چلا کہ ان کو کوہنی کی ایک نارمل چوٹ نہیں بلکہ فریکچر تھا جس کی وجہ پاکہ پاکستان کی ریکٹ بورڈ کی جو میڈیکل ٹیم ہے وہ سمجھ نہیں پائی اور ان کی اس لاپروائی کی وجہ سے احسان اللہ کی جو چوٹ ہے وہ دھگنی ہو چکی ہے اور اب جو ملتان سلطان کے اونر ہیں علی تیرین وہ احسان اللہ کا انگلینڈ میں جا کر ہی علاج کروائیں گے اور اپنے پیسو سے علاج کروائیں گے پاکستان کی ریکٹ بورڈ کا کوئی بھی ہاتھ نہیں ہوگا اس میں جس کا کہ علی تیرین نے کھلاسہ گیا ہے اور اسے ساپ پتہ چل رہا ہے کہ پاکستان کی ریکٹ بورڈ جو ہے وہ باتیں بڑی بڑی کرتا ہے لیکن اپنے پلیروں کی اچھے طرح سے خیال بھی نہیں رکھ پاتا اور اگر اتنی سپیڈ والا کہندباز کوئی بارت کے پاس ہوتا تو چاہیے جیتنا مرجی مشکل سمیہ آتا لیکن بورڈ اس کا ساتھ نہیں چھوڑتا لیکن پاکستان کی ریکٹ بورڈ یہ تو اپنے پیسے سے علاج نہیں کروائیں گے اور جو پاکستان کی ریکٹ بورڈ کے جو میڈیکل کے ہیڈ ہیں سوہل سلیم وہ کافی بدنام رہے ہیں کیونکہ اس سے پہلے بھی ان کے خلاف کافی جو کرکٹر انہوں نے شکایت بھی کی تھی کہ وہ اپنے پیسے سے علاج کروائیں گے لیکن سوہل سلیم سے اپنا علاج نہیں کروائیں گے لیکن ایسے کرکٹر فین سب ہی احسان اولہ کیلئے دعا کر رہے ہیں کہ وہ ایک بار فیٹ سے فیٹ ہو جائیں اور کرکٹ کھیلنا شروع کر دیں تو دوستو آپ کا پی سی بی کے بارے میں کیا کہنا ہے کمینڈ پانس ضرورتا نا تو ان سپورٹس کے بڑی لئے مات چنل کو سبسکرائب کرنا ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں